موسیقی 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 پٹنا آپ چاہے دیش کے کسی کونے میں چلے جائیے آپ کو ایک چیز صاف نظر آئے گی اور وہ ہے کورونا سے لڑنے والی جاگ رکھتا جو بھی کورونا وائرس کی بیماری جو پھیلنے کے خطرہ ہے اس کو لے کر کے جو بھی ڈاکٹرز نے اور گورنمنٹ نے پریکوشنری میجرز لینے کو کہیں ہیں وہ ہم سب لوگ مل کے لے رہے ہیں تو آپ نے دیکھا راؤنڈ آج اٹنڈنس 50% سے زیادہ نہیں تھی پھر اپنا دوری بنا کے چلیں اور زیادہ زیادہ گھر سے باہر نہ نکلیں جی جی سریکہ سے سرکار نے وہ آدھے دیوں سریکہ اس کا پالن ہو رہا ہے یہ کہ کورونا سے بچنا ہے تو اس کے لیے کرنا ہی پڑے گا بہت ضروری ہے سب کے لیے کورونا کہر برپا رہا ہے اور اس سے بچنے کا ایک مادر طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسگ لیکن شاہین بھاگ اور اس جیسی پریوک شالہ میں ابھی بھی لوگ اسے بہت حلکے میں لے رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا پر فیلہ وائرس کورونا وائرس کیسے فیلہ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے لیکن اب کورونا وائرس سے زیادہ زہریلا زبانی وائرس کیسے فیل رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو الگ الگ پریوک شالہوں میں چلنا ہوگا یہ ایسی پریوک شالہیں ہیں جہاں پر کورونا وائرس کا لائیو ڈیمو دیا جاتا ہے وہ بھی عجیب و گریب لوجک کے ساتھ آج وائرس کے نام سے میرے حدیدوں مزیدوں کو پند کر دیا گیا کیا آپ جانتے ہیں لیکن شرم کی بات گئے کہ وہ جگہ بھی خالی پری بھی ہے آج آپ ملانے ہاتھ آنے با ہے تو ہمارا مسلمان آپ پر کے بڑھ رہا نہیں ہاتھ آنے بلا لکھ آئے آج تک تو ہمارے اس وقت تو پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہو بھی ہے اور پھیل رہی ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کرونا وائرس ہندوستان میں بھی داخل ہو چکا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہوگا بلکہ شاید صوبہ راجستان میں بھی اگر یہ بات صحیح ہے جو میرے کان تک پہنچی ہے کہ صوبہ راجستان میں بھی اس کے مریض پائے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ قریب سے قریب تر آ گیا ہے یاد رکھنا گناہ کوئی بھی کرے کوئی بھی کرے گناہ گناہ ہے گناہ کوئی بھی کرے گناہ گناہ ہے اور قدرت کی غیرت کا حال یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اس کی سزا پاتا ہے کوئی بھی گناہ کرے گا اگر اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے تو الگ بات ہے لیکن قدرت کی غیرت کا حال یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے قدرت اس کو سزا دیتی ہے معاف کر دے تو الگ بات ہے لیکن قدرت کی بات ہے اور اس بولنے والے وائرس کا اثر شاہین باغ اور اس کے نام پر کھولی الگ الگ پرائیوک شالاؤں میں دکھائی دیتا ہے بلکل ویسے ہی جیسا ان دنوں دکھائی دے رہا ہے سوشل میڈیا پر کورونا وائرس کی افہاں والی دکان کھول کر بیٹھے مولاناؤں کے پاس ان دنوں بہت ایک سے بڑھ کر ایک لوجک ہے کوئی کہتا ہے چین سے دنیا بھر میں فیلا کورونا وائرس دراصل قدرت کا کہہ رہا ہے میرے بھائیو یہ جو ظالم اور جادر حکمرہ ہیں جو دنیا میں فدم اور خساد پر پا کرتے ہیں اللہ ان کو ڈھیل ضرور دیتا ہے محل ضرور دیتا ہے لیکن جس دن رسی کھیچتا ہے چھوڑتا نہیں ہے چائنیز پر جنہوں نے ایغوری مسلمانوں پر زمین تن کر دی لاکھوں کی دالات میں ان کو ٹیٹینشن سینٹروں میں ڈال دیا ایغوری مسلمانوں کو اور مسجد میں نسمار کر دی گئی مدرسوں پر بلڈوزت چلا دیے گئے دوستو اللہ کا عذاب کرونا وائرس کی شکل میں آ گیا کوئی کہہ رہا ہے کہ آج سے پہلے تک دنیا نے شاید ہی کبھی ایسی کسی بیماری کے بارے میں سنا ہوگا جب میری امت میں زنا کی کسرت ہوگی جب میری امت میں زنا کی کسرت ہوگی تو اس وقت اللہ ان پر ایسی ایسی بنائی نازل فرمائے گا ان کے نام نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا آپ سے پوچھتا ہوں کرونا وائرس کا تذکرہ اس بیماری کا تذکرہ کہ آج سے دو سال دس سال پہلے کبھی ہم نے سنا تھا ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا ایسے مولاناؤں اور مولویوں نے سوشل میڈیا پر کنفیوشن کا ایسا محول پیدا کیا ہے کہ اب شاہین باگ کے پردرشنکاری بھی زد پر اڑ گئے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس ان کا کچھ نہیں بگان سکتا ہاں پہ صرف کرونا وائرس کا صرف مددہ اٹھنا ہے کبھی بریانی کا مددہ اٹھتا ہے کبھی کرونا وائرس کا مددہ اٹھتا ہے یہاں پہ صرف کرونا وائرس کرونا وائرس یہاں پہ کہیں نہیں آسکتا ابھی تک دیکھ لو کسی کا سنا ہے بھی کچھ نہیں ہوا ہے اور جب ہمیں موت آئے گی لکھا ہوگا اللہ اوپر والا لکھا رہا ہوگا تو ہم گھر میں بھی رہیں گے ہمیں کرونا وائرس پر تو ہمارا یقین ہمارا عقیدہ اس بات پہ ہے کہ یدی اوپر والے کو جو منجوروں کا وہ ہوگا اوپر والے پہ ہمارا یقین ہے کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا دو ٹی سی بیماری ہے کرونا وائرس جو جاتے ہیں باہر کنٹریوں میں جو اناب شناب چیزیں کھاتے ہیں بھائی کرونا وائرس ان کی وجہ سے دیش میں آ رہا ہے مگر یہاں کوئی کرونا وائرس نہیں ہے ان لوگوں کو کورونا وائرس کے خطرے کا ایک پرسنٹ بھی اندازہ نہیں ہے چنتہ کی بات تو یہ ہے کہ ایسے مولاناؤں کی دکان سے نکلی تقریروں کا اثر اب شاہین باگ کے نام پر کھلی الگ الگ پرائیوک شالاؤں میں دکھنے لگا ہے دھان منتری موڈی نے اپنے اپیل میں صاف کہا کہ بزرگوں کو بھیڑ بھار والے علاقے سے دور رہنا چاہیے اور انہوں نے ایسا ایک بار نہیں دو بار کا افواہوں سے بچنے کی بات کہی لیکن کچھ لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کہ ہمارے پریوار میں جو بھی سینئر سیٹیجنز ہو ساٹھ پینسٹھ برس کی آئیو کے اوپر کے بیکتی ہو وہ آنے والے کچھ سبتہ تک گھر سے باہر نہ نکلیں میں پھر سے آگرہ کرتا ہوں ساٹھ پینسٹھ سے اوپر کے آئیو والے ہمارے سبھی پریوار کے جن ڈراؤں نے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپھائی پھلانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنی سیت چنتہ کرنے دلی کا شاہین بھاگ اگر اپنی بریانی کی وجہ سے سرکھیوں میں آئے تو اب اورنگ آباد کے شاہین بھاگ میں پانی کا ٹنکی وائرل ہو رہا ہے اور اب تو باقاعدہ پردرشن کاریوں کی شیفٹ ٹائمنگ بھی فکس کر دی گئی ہے آپ کو روزانہ شاہین بھاگ آنا ہے لیکن اب وقت کو بدل کر آنا ہے جو لوگ دس بجے آتے تھے جو لوگ نو بجے آتے تھے جو لوگ پیارہ بجے آتے تھے ان تمام کو اب روزانہ سات بجے شاہین بھاگ کو آنا ہے کم آنا ہے؟ روزانہ سات بجے ہر کوئی شاہین بھاگ میں آئے گا کہ آپ مجھے اس ہاتھ کے طرف دیکھیں گے تو ایک ٹاکی ایک تنگی پانی کیا لک چکی ہے یہ شاہین بھاگ کے ذمہ داران کی یہ شاہین بھاگ کے والینٹیئرز کا جلدہ ہے صاحب کہ انہوں نے ادھر مشہرہ ہوا اور ادھر انہوں نے اپنا کام کر لیا اب کل سے اپنے کو اپنا کام کرنا ہے تو شاہین بھاگ میں داخل ہونے سے پہلے ہر آنے والا شخص بزو سے فارغ ہوگا پھر شاہین بھاگ میں آئے گا یعنی پران جائے پر پردرشن نہ جائے ایسے مولانا جو اپنی زبانی وائرس سے شاہین بھاگ جیسی پریوگشالاؤں میں بیٹھے پردرشن کاریوں کا پرین بوش کر رہے ہیں انہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ گلت بہت بھاری پڑنے والی ہے اس لیے آج ایک کے کر کے ایسے سبھی چہروں کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے کہ جو گناہ کرتا ہے پدرت اس کو صدا دیتی ہے بلائیں آئی ہیں اور روایت کہتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں ایسی بلا کبھی نازل نہیں ہوئی دن نئی بلا ہی ہے جب لوگ نئی نئی گناہیں کرنے لگتے ہیں تو خدا نئی نئی بلائیں بھی نازل کرنے لگتا ہے جب نئی نئی گناہیں ہوں گی تو بلائیں بھی نئی نئی نازل ہوں گی اور جب بلا نازل ہوگی اسے گناہ کاروں پر نہیں آئے گی بلا نازل ہوتے گناہ کاروں پر بھی آتی ہے نیکو کاروں پر بھی آتی ہے اچھے بھی گرفتار ہوتے ہیں پورے بھی گرفتار ہوتے ہیں یہ ہے مولانا احمد علی عبیدی جن کے مطابق کورونا وائرس قدرتی کہر ہے اور ایک ایسی بلا ہے جو گناہوں کا حساب پورا کرنے آئی ہے حالانکہ ان کی تقریر کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ دوسرے مولاناؤں کی طرح بے سرپیر کی باتیں نہیں کرتے یہ دعاؤں کی بات کرتے ہیں تو دعاؤں کی بھی بات کرتے ہیں یہ اوپر والے کی بات کرتے ہیں تو مشکل وقت میں سنیم برتنے کی صلاح بھی دیتے ہیں لیکن ہر مولانا کی سوچ ان کے جیسی نہیں ہے خاص کر سیمہ پار بیٹھ کر بھارت میں آن لائن گھس پیٹ کرنے والے مولاناؤں کی تو بلکل بھی نہیں یہ جو ویرس پہلا ہے ویرس یہ کورونا ویرس جو پہلا ہے یہ اس لیے پہلا ہے اس لیے پہلا ہے کہ یہاں سے اسلام کا غلبہ آپ جہاں جہاں کورونا ویرس آئے وہاں لوگ حضو کرتے ہیں سلو پر چلتے ہیں کورونا ویرس کا ستم ہو رہا ہے اللہ اللہ یہ پاکستانی مولانا کورونا کے خاتمے کو دھرم سے جوڑ کر دیکھتا ہے دھرم کا پرچار کرتا ہے اور اگلے ہی پالا کورونا کا عجیب و غریب علاج پھر پتا دیتا ہے کورونا ویرس کا جو علاج ہے وہ بھی آج سات دن ہو گئے میرے اس دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے یہاں جو کورونا ویرس کا جو علاج ہے پروفیک پروفیک اوپر اللہ کی دستار لگی ہوئی ہے پروفیک جو افتا علاج ہے کیا علاج ہے یہ جو کموتر ہے کموتر کموتر دیکھا ہے کمنی والے کے روزے پر بھی کموتر ہیں داتا صاحب کے حضور پر بھی کموتر ہے میدی نجمیری کے دربار پر بھی کموتر ہے سہیلی سرطار چلے جائے وہاں بھی کموتر وجود ہے یہ جو کموتر ہے یہ اللہ کی حق کرتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے اس کا جو پوٹا ہے پوٹا پوٹا جس کے اندر یہ دانے کھاتا ہے دانے کھاتا ہے یہ اس کا پوٹا وہ تین کموتروں کی جلی نکال کے پوٹے کی جلی نکال کے کسی چیز میں ڈال کر اس کو پکائیں یا بیسے بھی ہی میں رکھتے اس کا پانی دیا جائے کوئی کرونا وائرس وغیرہ نہیں سب کرونا وائرس ختم بتائیے کرونا وائرس کا علاج کبوتر میں اب ایسے مولاناؤں کی وجہ سے ہی تو افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے آیا ہے کرونا وائرس میری تو یہ رائے ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے ایک بندے کو خواب بھی آیا ہے کسی میجرک کلپ آیا ہے وہ انڈیا کا کوئی عالم بتا رہا تھا یہ خواب کسی بنگالی کو آیا ہے پتہ نہیں کون سے ملک کا نام لے رہا تھا اور اس کو یہ وائرس جو ہے وہ انسان کی شکل میں خواب میں آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ چائنہ میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور وہاں لوگوں کو مسجدوں میں جانے دے رہے تھے اور ان کو حرام چیزیں ضبط دستی کھلا رہے تھے اس کے بعد چائنہ کو سمجھ آگئی اکل آگئی چائنہ نے لوگوں کو قرآن شریف بھی دیئے مسجدیں بھی کھلوائیں تو دیکھیں وہاں پہ ختم ہو گیا وائرس اور باقی ملکوں میں بھی جہاں جہاں ہوا ہے کہیں پہ وہ پردے بہتراز کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو خود ہی پردہ پہنا دیا اب وہ پلاسٹک کے پردے پتہ نہیں کس قسم کے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں ماسک پہن کے پھر رہے ہیں انڈیا میں بھی کشمیروں پہ ظلم ہوا ہے تو وہاں بھی آ گیا ہے انشاءاللہ پاکستان میں بچت ہوگی حالانکہ پاکستان میں کچھ مولانا ایسے بھی ہیں جو کبھی کبھی لوجیکل باتیں کر لیا کرتے ہیں اب ایک ایسے ہی پاکستانی مولانا قادری کی بات سنید کیونکہ اس مولانا کو پتا ہے سب سے زہریلا وائرس تو انٹرنیٹ کی دنیا پر فیلا ہوا ہے اگر نیٹ ورک بند کر دیا جائے نا کرونا بھاگ جائے گا نیٹ ورک بند کر دیا جائے کیا بولتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ جو نسام ہے سوشل میڈیا کا اور نیوز چینل یہ سب اگر بند ہو جائے نا کرونا دکھے گا بھی نہیں اپنے کو پہلے بھی تو مصیبتیں آتی تھی نا جن کا کتابوں میں تذکرہ بلتا ہے بیماریاں آتی تھی کیا کیا ہوتا تھا کوئی پتا بھی نہیں جلتا تھا یہ شٹرڈ ڈاؤن اور لوک ڈاؤن بہتا نے بھی نہیں نہیں اسطلائے میں تو سن رہا ہوں یہ ہو رہا اور یوں ہو جائے گا اور سارے جو سے بھوکے مر جائیں گے ارے میرے بھولے والے سائم بھائیوں جس رب نے پیدا کیا اور جب تک اس نے زندہ رکھنا ہمارا مقدر کیا رسک تو وہ عطا فرمائے گا لیکن واقعی انہیں راشن بھرابری کر رہے ہیں پورانے شٹوک نکل رہے ہیں گلے سڑے جو بھی ہے تو یہ لگتا کسی نے افواں چھوڑ دیا بھارت سے پاکستان تک فیلے ایسے فرضی اور بولنے والے فائرس سے پچھنے کا طریقہ بھی آج آپ کو پاکستان کے محمد رضا سابق سے سننا چاہیے جو افواں فیلانے والے مولاناؤں اور مفتیوں کو فیس بکی مفتی یا نابالک مفتی کا نام دیتے ہیں یہ جلد باز مفتی جو ہوتے ہیں بلکہ وہ آج کل اسطلاح چلتی ہے فیس بک کی مفتی اور نابالک مفتی وہ آج کل وہ کرونا وائرس چل رہا ہے نا تو اس کے اتنے علاج آگے ہیں کہ ابھی تک جو دنیا کے ماہرین بیٹھے ہیں سر جوڑ کے ان کو بھی نہیں پتا جو علاج یہاں موجود ہیں کوئی کہتا ہے پیاز کھو تو ختم ہو جائے کوئی تفلان چیز کھو تو ختم ہو جائے گا تو وہ کوئی بندہ عرب سے آیا یہاں تو وہ واپس جب گیا تو کہا کہ آپ وہاں گئے تھے برے سہیر میں تو وہاں کی لوگوں کے حوال سنا رہا ہے تو اس نے کہا کلو طبیب کلو مفتی سارے کے سارے ڈاکٹر ہیں اور سارے سارے مفتی ہیں فتوہ بھی ہر بندہ دیتا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نسخہ بھی بتا جاتا ہے گل ملا کر بات یہ ہے کرونا وائرس تو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اس سے چھٹکارہ پانے والے ویکسین کو دیزی سے ڈھونڈا جا رہا ہے اس پر کام شروع ہو گیا ہے اس لیے ہماری صلاح یہی ہوگی کہ کرونا وائرس کے کبوتر والے علاج کے چکر میں مت پڑیے سجگ رہی سترک رہی اور کرونا وائرس سے سنکرمت لوگوں کے علاوہ آن لائن وائرس فیلانے والوں سے بھی دوری بنا کر رکھئے کرونا کتنا خطرناک ہے اور کتنا گھا تک ہو سکتا ہے اس کا ادھارن آج لکھناو سے دیکھنے کو ملا ایک بولی ووڈ سنگر لندن سے آتی ہیں اس کے بعد تین تین پارٹیوں میں جاتی ہیں سب سے ہاتھ پہ لاتی ہیں ساتھ پہ تصویر کچھواتی ہیں اور انس پارٹی میں بڑے بڑے منتری نیتا آئی ایس ٹاپ ادھیکاری سانسد سب شامل ہوتے ہیں اس پارٹی کا سائیڈ ایفیکٹ لکھناو سے لے کر اب دلی اور نویڈا تک پڑ رہا ہے کئی سانسدوں سے لے کر پورو مکھی منتری تک کو آئیسولیشن میں جانا پڑا کیونکہ پارٹی میں آئی سنگر کنیکا کپور کورونا پوزیٹیف ہے لیکن پہلے کنیکا کی دوسری پارٹی کی یہ فوٹو اس تصویر میں راجستان کی پورو مکھی منتری وسندرہ راجے سندھیا نظر آ رہی ہے ان کے بغل میں چپک کر کنیکا کپور کھڑی فوٹو میں وسندرہ راجے کے بیٹے اور بی جے پی کے سانسد دوشیان سنگھ بھی دکھائی دے رہے ہیں بی آئی پی پارٹی میں جانے مانے بزنس مین بھی موجود سر تھے اتر پردیش سرکار کے ادھیکاری بھی شامل تھے کوئی کنیکا کا گانا گنگونا رہا تھا کوئی ان کے ساتھ سیلفی کھچواتا ہاتھ ملاتا تو کوئی آٹوگراف لیت کیسے منتری سانسدو اور سیکڑوں لوگوں کی لیے آفت بن گئی کیسے کنیکا کپور نے سیکڑوں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلوار کیا آپ کو دکھائیں گے یہ بھی بتائیں گے کیوں بس اندھرہ راجے اور تشیان سنگھ خود کو کوارنٹائن کیا لیکن پہلے یہ جانیے پچھلے تس دنوں میں کنیکا نے کتنی پارٹی کی کنیکا لندن سے دس مارچ کو لخناؤ پہنچی اس کے بعد کنیکا نے چار پارٹی کی تاج ہوتل میں پارٹی گیلنٹ اپارٹمنٹ میں پارٹی شالی مار گرینڈ اپارٹمنٹ میں ڈنر پارٹی گولستہ کالونی میں بھی پارٹی کی کنیکا کپور صرف لخناؤ میں ہی نہیں رہی بلکہ تیرہ اور چودہ مارچ کو کنیکا اپنے ماما کے گھر رکی یہ تصویر وہیں کی ہے جس کے بیچ میں کنیکا نظر آ رہی ہے اس فیملی فوٹو میں 18 لوگ صاف صاف نظر آ رہے ہیں ایسے نجانے کتنے لوگوں سے کنیکا ملی ہوگی ہاتھ ملایا ہوگا فوٹو کھچوائی ہوگی جو لوگ اس وقت کنیکا سے مل کر خوش ہو رہے تھے آج ان کے ہوش فاختہ ہو گئے ہیں کیونکہ کنیکا کی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے کنیکا کو کوارنٹائن سینٹر میں بھرتی کیا گیا ہے یہ دیکھئے چہرے پر ماسک لگائے کنیکا ایک ایمبیلنس میں بیٹھ رہی ہیں ان کے ساتھ ایک اور لیڈی ہے اس نے بھی ماسک لگا رکھا ہے جب کنیکا کو لینے ایمبیلنس پہنچی تو بیلڈنگ میں ہر کم پہنچ گئی ایمبیلنس کے پاس ماسک لگائے کرونا پریکوشن کٹ کے ساتھ دو دو میڈیکل ٹیم کے لوگ موجود تھے ایک بزرگ ایمبیلنس میں بیگ اور سوٹکیس بھی رک رہا تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لکھناؤں میں سننا ٹچھا گیا ہے تو پارٹی میں موجود ہر شخص کرونا کے ڈائی میچر میں آ گیا ہے دس مارچ کو کنیکا لندن سے لکھناؤں آئے لکھناؤں میں اپنے ماتا پتا کے گھر پہنچو اس کے بعد لکھناؤں میں دو بڑے لوگوں کے گھر میں پارٹی دی گئی بی ایس پی کے پورف سانسر احمد ڈمبی کی پارٹی میں شامل ہوئی وہاں پر گانا گیا لوگوں سے ہاتھ ملایا فینس کے ساتھ سیلفی بھی کھچوائے اس پارٹی میں یوپی کے ہیلتھ منسٹر جوہے پرطاپ سنگھ بھی موجود تھے پارٹی میں راجستان کی پورف سیم واسندرہ راجو سندھیا بھی موجود تھی ان کے بیٹے سانسا تشیان سنگھ بھی وہیں تھے اس کے علاوہ کانگریس کے پورف کیندری منتری جتن پرسات بھی پارٹی کا حصہ تھے پارٹی میں قریب پانچ سو لوگ شامل تھے جس میں کئی وی آئی پی بھی موجود تھے کانی کا کپور کی ریپورٹ پوزیٹیو آئے وہ اور ان کا پریبار کوارنٹائن میں ہے لیکن پارٹی میں موجود گیسٹ کا کیا حال ہے اب وہ جانیے واسندرہ راجے نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے سانسا تشیان سنگھ بھی آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں یوپی کے سواست منتری جائے پرطاپ سنگھ اپنی جانچ کروائے گا کرونا کے خوف والی پارٹی کی یہ تصویر دیکھئے اس فوٹو میں بارہ لوگ دیکھ رہے ہیں فوٹو میں آنے کے لیے ہر کوئی اگر دوسرے سے چپک کر کھڑا ہے جب کانی کا کپور کے کورونا پوزیٹیو ہونے کی خبر سامنے آئی تو وہ سندرہ راجے نے ٹھویٹ کیا کچھ دن پہلے دشنٹ اور اس کے سسورال والوں کے ساتھ میں لکنوں میں ایک ڈنر پر گئی تھی کانی کا کپور جو کی کوویڈ نائنٹین سے سنکربت پائی گئی ہیں وہ بھی اس ڈنر پارٹی میں بطور عتیتی موجود تھی سابدھانی کے طور پر میں اور دشنٹ سیلف آئیسولیشن میں ہیں اور ہم سبھی آوشک نردیشوں کا پالن کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کانی کا کپور کو کورونا کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا یا وہ ٹوٹلی فٹ تھی بلکہ ان کی طبیعت پہلے سے خراب تھی ان کے سمٹمز کورونا کے لکشن سے مل رہے تھے ایسے میں ان کو خود کو کم سے کم چودہ دن تک آئیسولیشن میں رہنا چاہیے تھا اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے تھا لیکن ایسا کرنے کے بجائے کانی کا ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار پارٹیوں میں گئی گانا گاتی رہے لوگوں سے ملتی رہے فوٹو کھچواتی رہے اور سیکھڑوں لوگوں کی جان خطرے میں ڈالتی رہے لخنو کے مہانگر علاقے میں میرے ٹھیک بیک سائیڈ میں آپ جو بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں رہائشی بلڈنگ یہ دراصل بولی ووڈ سنگر کانی کا کپور کا گھر ہے آپ سے ایک لبھک دس دن پہلے کانی کا کپور جب آئی تھی تو یہی پر وہ آئی تھی یہی پر اپنے وہ رشتداروں سے مل رہی تھی پریبار کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی اور اب چکی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کانی کا کپور کرونا پوزیٹیو ہیں اس کے بعد سے ان کی پوری سوسائٹی میں جو بھی آنے جانے وائے لوگ ہیں جو بھی لوگ آ جا رہے ہیں سب کا بقاعدہ تھرمل اسکیننگ کی جا رہی ہے گیٹ پہ سینیٹائزر کی بیوستہ کی گئی ہے اس کے علاوہ جو بھی اندر جا رہا ہے دیکھئے جو گارڈ لوگ ہیں وہ سب ہی کو سینیٹائز کر رہے ہیں اور سب سے مہترپنوں بات یہ ہے کہ تھرمل اسکیننگ کی بھی یہاں اچھیت بیوستہ کی گئی اس کے علاوہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کو بھی یہاں پہ نگرانی کے طور پر رکھا گیا ہے تاکہ جو بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کے اوپر پروپر طریقے سے نظر رکھیا سکے دھارمتری بار بار اپیل کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کیلئے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بار بار چیتاونی دے رہے ہیں لیکن ان سب کے باوجود پارٹی ہوتی ہے پڑے پڑے لوگ آتے ہیں سیکڑوں لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں اور ان سب کے بیچ آتی ہے کنکا کپور ایسے میں سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ لندن سے کنکا کپور لخنا ہو آتی ہے ان میں کورونا کے لکشن موجود تھے تو پھر کنکا کو ائرپورٹ پر ہی کیوں نہیں روکا گیا ائرپورٹ سے کورنٹائن سینٹر میں کیوں لے کر نہیں جایا گیا تارمل سکریڈنگ سے کنکا کیسے پاس ہوئی انٹرنیشنل فرائٹ سے آ رہے ہر پیسنجر کی سپیشل جانچ ہو رہی ہے اس کے باوجود کنکا کپور کیسے بچ ہو بلکہ چک مادیکار ائرپورٹ سے باہر نکل آئیں اور سب کو جانتے ہوئے بھی کنکا نے ناسیتھ کورونا کے کیس کو چھپایا بلکہ اس دوران انہوں نے کئی لوگوں کی جان بھی جو کھم میں ڈال دی اب کنکا کی کورونا کرنولوجی کو سمجھ ہو پارٹی میں کنکا دشن سنگھ سے ملتی ہے دشن سنگھ لخناو سے دلی آتے ہیں دلی میں سانسد بھی شکان سنگھ اور منوش تیواری سے ملتے ہیں دشن سنگھ پریوہن منترالے کی کمیٹی میں گئے اس کے بعد راشترپتی بھون میں راشترپتی سے ملاقات کی یعنی کنکا کپور کی لاپروہی کہے یہ گناہ اس کا اثر کہاں کہاں تک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا جب کنکا کپور کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئے تو لخناو سے لے کر دلی اور راجستان تک میں ہائی ٹینشن ہو گیا اس بیچ کنکا نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی صفائی بھی دی پشلے چار دن سے مجھ میں فلو کے لکشن ہیں میں نے خود کا چیک اپ کروایا اور ریپورٹ کورونا پوزیٹیو آئی میں اور میرا پریوار پوری طرح سے کورنٹین میں ہیں اور میڈیکل سلاح کا پالن کر رہی ہیں جتنے لوگوں سے میں ملی ان کی بھی چانچ ہو رہی ہے دس دن پہلے جب میں گھر آئی تو ایپورٹ پر نورمل پرکریہ کے انسار سکیننگ ہوئی تھی لیکن لکشن پشلے چار دن پہلے سامنے آئے ہیں اس طرح پر میں آپ سبھی سے آگرہ کرنا چاہوں گی یدی آپ کے اندر اس طرح کے لکشن پائے جا رہے ہیں تو آپ خود کو آئیسولیشن میں رکھنے کا ابھیاس کریں اور پریقشن کروائیں میں سامان نفلو اور ہل کے بخار میں تھوڑا ٹھیک محسوس کر رہی ہوں حالانکہ ہمیں اس سمیں ایک سمجھدار ناکرک بننے کی ضرورت ہے اور اپنے آسپاس کے لوگ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے یدی ہم وشششگیوں اور ہمارے ستھانیہ راج اور کیندر سرکار کے نردیشوں کو مانیں تو ہم بینہ گھبرہت کے اس بیماری سے نجات پاسکتے ہیں سبھی کے اچھسواس کی کامنا جائے ہند کانیکہ نے جائے ہند کے ساتھ اپنا بیان ختم کیا لیکن اگر وہ واقعی ہند کے بارے میں تھوڑا بھی سیریس ہوتی تو نہ پاٹیا کرتی اور نہ ہی لوگوں کی جان کو چوکھیں میڈالتی ایک ذمہ دار ناغرک کا کیا فرض ہوتا ہے ایک سیلیبرٹی کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کانیکہ کپور اور تمام لوگوں کو اکشاہ کمار اور کارتیکارین سے سیکھنا چاہیے کورونا کے لکشن ہونے کے باوجود کانیکہ کپور کو پاٹی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی لیکن کانیکہ کی پاٹی لخنو دلی نویڈا ہر کسی کے لیے سب سے بڑی پرابلم بن گئی ہے پرابلم پرابلم یہ ہے کہ ہم سب جینیس ہیں اور کیا پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کسی کی سننی ہی نہیں ہے صبح شام نیٹ فکس این چل کے سپنے دیکھنا ہے لیکن جب دو ہفتے گھر بیٹھنے کو مل رہا ہے تو ہمیں کام پہ جانا ہے پریزنٹیشن سب میشنز ریپورٹس مارچ اینڈنگ ایکونومی گر جائے گی جب میٹنگ میں پون نیچے چھپا چھپا کے ٹک ٹاک انسٹا کرتے ہو تب نہیں گرتی ایکونومی نکل لیے نا پھوپا جی کے گھر پہ جا رہے ہیں بڑیز منا رہے ہیں تف پہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں گرمیوں کے چھٹیاں نہیں چال ہو گئی ہیں کچھ تو شرم کر لو IPL, Premier League, NBA, F1, colleges, school سب بند ہو گئے ہیں ارے بھائی پچھڑوں کی ریلیزیں رک گئی ہیں لیکن آپ نہیں رک ہو گئے ریسٹرانز پپ والے ٹینشن میں تھے کہ سب سے پہلے ان کا دھندہ بند ہوگا یہاں ان کی دکانوں کے باہر لائنیں لگی ہوئے ہیں 11 بجے تک بند ہونے والے ریسٹرانز 2-2 بجے تک کھولے ہوئے ہیں ارے نبا نبیو ایک ایک بائٹ آئیس کریم کھانے سے پیار ضرور بڑھ جائے گا لیکن پیار کرنے کے لئے بچ ہوگے تب نا فیلٹر لگا لگا کے اپنے فوٹوز پر کیپٹن ڈالیں گے سٹرابیریز, نیوٹیلز, سٹرزن یوگرٹ helping me beat this corona stress ارے اصلی corona stress تو شروع بھی نہیں ہوا ہے پیس 3 پہنچ گیا نا ایک بار تو اسی phone پہ google کر کے دیکھ لو چائنہ اور اٹلی کی نیوز دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا corona کا stress ہوتا کیا ہے جب موڈی جی بول رہے ہیں ٹرم بھائی صاحب بول رہے ہیں کہ social distancing کر لو کچھ دن دور رہ لو تو سن لو نا ان کو آتا ہے ڈاکٹر فوکی دنیا کا سب سے بڑا ایکسپرٹ ہے وائروسوں کا وہ بھی بول رہا ہے کہ اگر over reaction بھی لگ رہا ہے نا تو بھی گھر بیٹھو اور یہاں لوگ train پکڑ پکڑ کے آ رہے ہیں جو بیچ پر پاو بھاجی کھانے فوکی دیکھ لے گا نا تو نوکری چھوڑ دے گا depression میں آ جائے گا بیچارہ اور یہی کرتے رہنا تو trainیں بھی بند ہو جائیں گی اٹلی ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہا تھا دنیا کا کہ ان لوگوں کو بتا پائے کہ ان لوگوں نے دس دن تک کیا گلتیا کی ہم وہی کر رہے ہیں ابھی دوست phone کر کے drive پہ جانے کے لیے بولے نا تو اس کو بھر بھر کے گالی دو خود بھی بیٹھو اور سب کو بولو گھر بیٹھے اپنے اپنے social distancing کے بارے میں سب کو بتاتے جاؤ جب تک کہ government کوئی good news نہیں بتاتی علاج بن رہے ہیں vaccine style میں جا چکے ہیں سب پہ ایک ساتھ آئیے مسئبت سب ایک ساتھ ملیں گے تو نکل جائیں گے اس میں سے خود پہ اور دوسروں پہ بھروسہ کرونا police party مت کرونا travel مت کرونا لوگوں کو مت ملونا netflix اکلے کرونا گھر سے کام کرونا گھر پہ کام کرونا گھر کے کام کرونا ابھی شادی مت کرونا ممی پاپا کے ساتھ time spent کرونا meditate کرونا video call کرونا hand wash کرونا face touch مت کرونا face mask use کرونا gfbf کو ابھی مت ملونا namaste کرونا سب سے دور رہونا کرونا stop کرونا وولی ووڈ سنگر کی گیر ذمہ دارانہ حرکت سے ہر کوئی بہت خفا ہے وولی ووڈ کے بھی کئی بڑے دکھر کانیکا سے خاصے ناراض ہیں کانیکا کی فوٹو اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اکشوے کمار نے ویڈیو میسج دیا انہوں نے کانیکا کا نام تو نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ کس طرف ہے یہ ضرور سنی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اور اگر آپ باہر ہیں تو کسی بہت بہت ضروری کام سے ہوں گے کیونکہ ابھی ہم سب کا خود پہ خود سے یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے کیا میرا باہر جانا ضروری ہے کیا میرا باہر جانا سرکشت ہے میرے لئے آس پاس کے لوگوں کے لئے آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ میں اتنا سوال کیوں کر رہا ہوں بتا کوئی ممبئی ائرپورٹ پہ لوگ جو سفر سے لوٹے ہیں جن کا ائرپورٹ پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو کرونا ٹیسٹ میں لو رسک کیٹیگری میں ہیں انہیں ایک سٹیمپ لگا کے ہوم کورنٹائن کے لئے بھیجا جا رہا ہے یا ہوتل بھیجا جا رہا ہے یہ سمجھا کے کہ دو ہفتے سوشل دسنس بنا کے رکھیں اپنے لئے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لئے لیکن بلیو اٹ اور نوٹ ہوم کورنٹائن کا تھپا لگانے کے باوجود ان میں سے کچھ یاتری نا صرف شہر میں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں جا رہے ہیں شادیوں میں جا رہے ہیں چھٹیوں پہ جا رہے ہیں بھیڑ بار والی جگہوں پہ جا رہے ہیں پارٹیاں کر رہے ہیں کس طرح کی سوچی ہے کیا مانسکت ہے کیا سمجھ نہیں آرہا لوگوں کے بائی صاحب بین جی کرونا وائرس چھٹی پر نہیں کافی جو شور سے کام کر رہا ہے اوور ٹائم کر رہا ہے اس ریس میں وہ آگے چل رہا ہے لیکن ریس ابھی باقی ہے جیتا نہیں ہے ہم جیت سکتے ہیں ہمیں جیتنا ہی ہوگا اگر آپ اس ریس کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ڈاکٹرز نرسز مینسپل کوپریشن گورنمنٹ آتورٹیز پولیس کئی ایسے لوگوں کی محنت کو یوں ریس کے بیچ لنگڑی نہ مارے یہ پہلی ریس پہلی ایسی ریس ہوگی دنیا میں جس میں سب سے پہلے رکنے والا رنر جیت جائے گا نہ صرف خود جیتے گا باقی سب کو جیتائے گا اس ریس میں سب ساتھ جیتیں گے یا پھر سب ساتھ ہاریں گے بی ایم سی اس سٹیمپ کو جو ہاتھوں پہ لگاتی ہے اس سٹیمپ کو بیج آف آنر کہتی ہے بیج آف آنر کیونکہ آپ نہ صرف خود کو بلکہ باقی کئیوں کی جان بچا رہے ہیں جان بچانے والے کا سممان تو ہونا ہی چاہیے اس سممان کا اپمان نہ کریں آپ لوگ کچھ ہفتوں کی بات ہے پھر سب پہلے جیسا ہو جائے گا کسی نے سوچ سمجھ کے ہی کہا تھا جان ہے تو جہاں ہے سوچئے اور سمجھئے نمش